موسیقی جی ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہماری گفتوگ سلسلہ چاری و ساریدہ وہیں سے اس کو شروع کریں گے اور قبلہ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے جی قبلہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام قبلہ یہ جو ایران اور پاکستان کا ایک اتحاد اور ایک مضبط طریقے سے ہوا جیسے ہم نے بار بار ہم اس چیز کا آدھا کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف پہلا اتحاد مسلمان ممالک کے درمیان قائم ہوا اس سے جو جغرافیائی تبدیلیاں آئیں گی پاکستان کے جو سرد معاملات ہیں اور پوری جنوبی ایشیا میں آپ کہہ لیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی تک کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایران کے فوجی سربراہ کو شمالی سردوں پہ لیا گیا وہاں معاینہ کرنے کے لئے اور پھر جنوبی سرد پہ لیا گیا جہاں پر پاکستان کو خود دشہ گردی اور بڑے سردی مسائل ہیں وہاں کا معاینہ کرنے کے لئے اور جہاں پر ایران کو پاکستان کی طرف سے مشکلات کا سامنا حکم کرنا پڑتا ہے اس کا معاینہ کرنا تو اس سے اس کی سنجیدی ہی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے چالوں کو کافی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کی تدبیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر انشاءاللہ یہ لوگ اس میدان میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر عالم اسلام میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی اور جو کوئی سی کے عنوان سے جو کہ ایک خالی پٹا رہا ہے اس میں نئی جان آئے گی اسلامی ممالک کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک بحل ہوگی اور یہ قطعن کیونکہ ایران ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا جو سرفیرس مسئلہ ہے وہ فلسطین کا ہے اگر پاکستان اور ایران فوجی میدانوں پر اس طریقے سے تعاون کرتے ہیں کہ جسے صاف طور پر امریکہ کو پاکستان کی طرف سے پھینہ دکھانا ہے اور فلسطین کے میدان میں سرگرم ہونے کی آرامت ہے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اگر جس طریقے سے یہ اتحاد جو بنا عربوں کا جس کو اسلامی اتحاد کہا گیا جس کو صرف مسلمانوں کو کارٹنے پیٹنے کے لئے استعمال کیا گیا مگر اگر یہ اتحاد انشاءاللہ بننے دیا گیا جس کی پہلے بھی پاکستان اور ایران کر رہا ہے جس کا فوکس پہلے مرہدے پر فلسطین رہے گا تو یہ مسلمان کو مرہم لگانے کے لئے ایک بڑی انقلابی تبدیلی سامنے لاسکتی ہے اس سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے پاک ایران گیس پائپلائن کا جو کہ ایران کی طرف سے مکمل کی جا چکی ہے جو کہ زرداری حکومت کے بلکل آخری ایام میں اس کا جو سارا کام ہوا تھا اور اس کے بعد ایران نے کام کرنا شکر دیا پاکستان کے اوپر امریکی دباؤ تھا اور پاکستان کی طرف سے انیشیٹیف نہیں لیا گیا تو اب اس تبدیلی کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانیوں کے گیس کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پاکستان نے سنجیدگی کا بڑا مظاہرہ کیا ہے کہ جو پاکستان کو پہلے مفادہ دیکھنے اس کی جو اجتہادی گلتی ہو گئے اس کو لگا تھا کہ اگر میں امریکی کی حضور ہی کروں گا جو اکثر اسلام مہموالک کا یہی ہے کہ جو ان کو خیر شریکت دینی عقیدہ ہے کہ امریکہ کو اللہ نے یہ حکومت دیا ہے یہ سب کو مارنے کے لیے اللہ نے یہ سارے اختیارات دیا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو یہاں پر سپر پاور کا آشرواز ہے ہمارے سارے مشکلات حل ہوں گے تو اس عقیدے کو لے کر انہوں نے بہت سارے مسائل پہ ایران کے ساتھ اندیکھی کر لی اور ایران نے بار بار کہا کہ شیطانوں کے بازوں پر آپ یقین نہ کریں آج ان کو پاکستان میں وہ جرعت اور وہ سنجیدی کی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر وہ اچھی طریقے سے اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اصل میں فائدہ ہمیں کس سے ہے تو جو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے مسائل کو جس طرح بار بات امریکہ بیان دیتا تھا کہ ایران خلیش فارس میں کیا کر رہا ہے تو جب اس کا جب ٹیکنکل جواب آیا تو ایران نے کہا کہ تو تو کئی ہزار میل اوہ اس پا رہے ہیں تو یہاں کیا کر رہا ہے تو خود امریکہ میں کھلگل مچ گئی خود امریکیوں نے پھر یہی سوال دور آیا ہم وہاں کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ایران یہاں تو نہیں آیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایران تھریٹ ہے ہم وہاں کیا کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان کو اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آن پڑے گی امریکہ وہ کہاں سے آپ میرے پاس پہنچنے میں کب وہ پہنچے گا اور جو میرا اسلامی بھائی بھی ہے جو میرا ہمسائیہ بھی ہے میں ہمسائیہ کو بدل نہیں سکتا ہے یہ تو حضور پہنچا کب اسن اکتر کی جنگ میں ساتھویں بیڑا آتے ہی رہا اور بنگال ہمارے ہاتھ سے چلا گیا امریکہ کہا آیا اس کی تاریس رہی یہ دھوکہ دینے کی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اب پاکستان اور ایران جب مل بیٹھیں گے وہ اپنے مفادات دیکھیں گے کہ پاکستان کو کس سے فائدہ ہے ایران کو کس سے فائدہ ہے جس موقف سے ہر دو ممالک ایران کو اپنے مفادات حاصل ہوں گے پاکستان کو اپنے مفادات حاصل ہوں گے یہ آگے بڑھیں گے اور تعاول کرنا ہی ہے جس میں فائدہ ہوگا چاہے دنیا بھی اخری بھی تا انہوں حلال بر رویت تک بلا تا انہوں حلال اسم حلال اگر گھاٹے کا سودا ہوگا وہ نہیں کرنا ہے اور امریکہ کے ساتھ سودا ابھی تک ثابت ہوا کی گھاٹے کا سودا رہا ہے اب ایران کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کا آپس میں جو سودا بازی جو ہوگی وہ یقینی طور پر ہر حال میں فائدے کی ہوگی جس میں یہ گیس پائپلائن کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ ان کی پاکستان کے بگل میں اتنا بڑا اللہ کا خزانہ ہے اگر چوہ ایران کے اختیار میں گیس کا اگر وہ اس کا پائدہ اٹھا رہے ہیں اور اتنی جو بالکل سستی سستی جو تصور کی جا سکتی ہے اس ریٹ پہ ایران نے دینے کے لیے معادل کیا تھا تو کتنے عوام کے مسائل حل ہوتے انرجی کے حوالے سے تو یہ تو اس کو فیصلہ خود کرنا پاکستان کو کہ مجھے امریکہ کے وعدوں پر ملک چلانا ہے یا میدانی طور پر مجھے آسائش کے لیے کوئی اردام کرنا ہے مگر ابھی جو جلت مندی نظر آ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ پاکستان نے ٹھال بھی ہے کہ اپنے فیصلے واشنٹن سے دینے کے بجائے خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں تو یہ ایک بہت بہی تبدیلی ہے تو ابھی جو سارا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ بھی ہو رہا ہے اور تبدیلیں آ رہی ہیں اور یقیناً جس طرح سے شام میں اور عراق میں امریکی اور اس کے اتحادیوں کو اس کے ہواریوں کو مجموعی طور پر بترین تاریخی بترین شکست کا سامنا ہوا تو اب اگلے مرلے میں جو اس کو سامنا ہوگا بہرہ ہند سے اس کی فوجوں کی واپسی دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اڈے یہاں پر ہیں اور یہاں پر اس نے چائنہ کو لگام ڈالنے کے لیے پاکستان کو اپنا جو ہے ہوئے کٹ پتلی بیدانے کے لیے جو کھیل رچایا ہوئے سارا آئے دن ڈران حملے پاکستان کے اوپر ہوتے ہیں ہماری سومنٹری پر حملہ ہوتا ہے ہماری خودمقداری پر حملہ ہوتا ہے کیا یہ سب کچھ بن ہونے جا رہا ہے یقیناً یہ سارا پاکستان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں پر ابھی پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان نے ایران کے حوالے سے جس سیاسی اور عسکری جرت کا مظاہرہ کیا ہے یقیناً یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں کل جس سے پوری جرت کے ساتھ کل پاکستان کا یہ بیان آیا گا کہ اگر دوبارہ پاکستانی حدود کو استعمال کیا امریکہ نے تو ان ڈرونوں کو تباہ کیا جائے یہ ہمارے سالار بیان دے بھی چکے ہیں ایک بار کہ قمر جعبید باجوا صاحب نے جرت مندانہ بیان دیا تھا کہ ہم ڈرون کو گرا دیں گے تو یہ اب اس بات کو پیکٹیکل فیس میں دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو اب یہ تو پیکٹیکل فیس ہی ہو گیا یہ میدانی طور پر ایران اور پاکستان کا عملیت مہادہ کرنا میدان میں ایک ساتھ متحد ہو کر رہنے کا جہاز گرانے کا وار گیم ہے تو اس سے بڑی امید وابستہ ہو گئی ہے کہ جس خود مختاری کا اسلام مالک دعویٰ کرتے ہیں جو ابھی صرف ایران نے ثابت کا دکھایا اور اگر پاکستان اس لائن پہ آنے کا ارادہ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے دن دور نہیں کہ افغانستان اس میں برابر شامل ہوگا کیونکہ پاکستان ایران اور افغانستان یہ ایک گھر کے معنی ہے اگر یہ مسلمان بھی نہ ہوتے ان کے مسائل اور شرائط اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں امت مسلمہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے امت مسلمہ اس کا بغور مشاہدہ کر رہی ہے کہ امریکہ دائش کے نام سے عراق اور شام میں استعمال کیا مسلمان کشی کر آئی بھائی نے بھائی سر تن سے جدا کی اس کے بعد جب وہاں پر مار پڑی ہے وہ دہشت گر بج گئے اب ان کو زمین نگل گئی کہ آسمان وہ اغوانستان میں پہنچ گئے کس طرح سے آگئے کس طرح ممکن ہو گیا کہا پاسپورٹ کہا ویزے یہ پورا تماشا دنیا کے سامنے انہوں نے کھیلا آئے آنکھوں میں دھول جھوک رہے یہ امت مسلمہ کب تک برداشت کرے گی یہ تو ہو نہیں تھا یہ الحمدلللہ کیونکہ جب مسائل بدلے اگر آپ نے کل کی پریس کانفرنس اس کی ایران نہیں لینا چاہیے جب کہ دنیا جانتی ہے کہ دائش خود اسی سامنے بار بار کہا کہ کلینٹن اور اس نے امریکہ نے اس کو وجود میں لایا دائش کو اور آج کہہ رہا ہے کہ ہم نے دائش کو ایران اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے میڈیا ریپورٹس پہ واضح ہے کہ امریکہ نے جتنے حملے کیے امریکہ نے جتنے حملے شام میں کی ہیں سیویلینز پہ کی ہیں یہی ڈرانز پاکستان میں آتے ہیں ہمارے قبائلیوں کو مظلوم قبائلیوں کو بے گناہ کو مارتے ہیں دہشتگردوں کو نہیں مارتے ان کو پتا ہوتا ہے دہشتگرد کہا ہے وہاں نہیں مارتے کسی کی شادی کی تقریب اوری ہوتی ہے کسی کی جنازے کی تقریب اوری ہوتی ہے کچھ لوگ جہاں پر مدرسے میں حفظ قرآن ہو رہا ہوتا اس کے اوپر یہ بمباری کرتے ہیں یہ سیویلینز کو مارتے ہیں ان کو پروک کرتے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ ان کی جان و مال کا تحفظ ریاست نہیں کر پاکستان بخوبی ایران اور شام کے تعلقات کا بہور مطالعہ کرتا ہو اس نے دیکھا کہ جس کے ایران نے شام کا ساتھ دیا اور کس حد تک ساتھ دیا تو ایسے دوست پر اعتماد کرنا عقل بن دی ہے جو جان کے حد تک اپنا ساتھ دینے کیلئے تیار رہے اور اگر آپ دیکھ رہے کہ جس طرح امریکہ بھی کل سے یہ بھی پوتین سے بھی کہ رہے تھے کہ شام میں ہمیں ایران کو نکال ہے تو ایران کے ایک سرکاری بیان میں یہا گیا کہ ایران کا اور شام میں ایران کا شام میں رہنا شام اور ایران کا مسئلہ ہے اس میں کسی کوئی اوقات ہی نہیں بنتی کہ کوئی اس کے بارے میں رائز نہیں کرے کہ یہاں ہونا چاہیے نہیں یہ کب بیان آسکتا ہے جب شام حکومت اور ایران حکومت کے درمیان ایسے مراسم ہیں اسی طرح جب ایران اور پاکستان کے درمیان بھی ایسے مراسم ہو نہ چین کچھ کر سکے گا نہ رشیہ کچھ 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 یہاں پر ایک چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے جو فوجی اسکری ڈیلیگیشن ان کو سردوں کا معاینہ کرائے گیا ان کو دکھائے گیا کہ آپ مستقبل قریب پر دیکھتے ہیں کہ پوری ایرانی جو ایکسپیرینس ہے جو ان کا جنگی تجربہ ہے ایران ایک جنگ سے لے کر شام سوریہ اور عراق کی جنگ تک جو دوبارہ بھی دائش کے ساتھ لڑی گئی ایک وسی تجربہ ایران رکھتا ہے دہشت گردوں کی کمی گاؤں کو تباہ کرنے کا ان کے نیٹ ورکس کو تباہ کرنے کا ان کو باقاعدہ اپنے دام میں لینے کر گا کیا پاکستان ان سے بھرپور استفادہ کرنے جا رہا ہے اس کا رسمی طور پر آج خاص کر آج دن میں مسائل پہ بحث ہو گئی کہ جن میدانوں میں ایران کے پاس تجربہ ہے وہ پاکستان کے اختیار میں دینے کے لئے تیار ہے اور پاکستان کے پاس جو تجربہ ہے پاکستان تیار ہے ایران کے اختیار میں دینے کے لئے اور انہوں نے اس تربیت کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے جہاں جس لیول پہ ہم مہارت حاصل ہو چکی ہے ہم اپنی مہارتوں کو تبادلہ کریں گے تو اب یہاں پر امت مسلمہ سوال نہیں کرے گی کیا یہاں پر امت مسلمہ سوال نہیں کرے گی کوئی چیز لیتے ہیں وہ آپ کو چیز دیتا ہے وہ آپ تکنالوجی کے بارے ای بی سی ٹی پی نہیں آپ کو بتا کیا امت مسلمہ آپ سوال نہیں کرے گی جو خادم حرمین شریف این کا ٹائٹل اپنے پاس رکھتے یہ تو ایک عملی سٹیج ہر چیز کا جواب دے گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ بن سلمان کی سیکیورٹی کا جو ٹھیکا ہے وہ اسرائیل لے رہا ہے کہ کسی بھی اسلامی ممالف کو ولی احر کی سیکیورٹی کا ذمہ داری نہیں دی گئی بلکہ اسرائیل کو سوپی گئی تو اس کے باوجود بھی خادم ایرم 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 اب جب پاکستان اور ایران کے درمیان ایسا اعتماد بڑھ رہا ہے کہ وہ نہ صرف ایک دوسری کی سیکیورٹی کا اعتماد کریں گے بلکہ یہ ایک دوسری کی ایک دوسرے کے مہارتوں کا تفادلہ کرنے کے لئے تیار ہے اور جسے مجھے لگتا ہے بہت ہی انقلابی پیش رفت جو جس سارے خام سامنے آئیں گی کہ اگر ہمیں امریکہ سے یا ریشیہ سے کلیشن کوب لینا تھا تو کلیشن کوب کفر کے سار لینا رہے مگر اگر ہم آج ایران اور پاکستان آپس میں بیٹنگ ہم نہ صرف گولی اور گندوق بلکہ اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم ایک چینج کر رہے تو اس سے یہ برادری کا اعتماد امت اسلامی کا اعتماد جو امت امت ہم رکھ لگاتے رہتے ہیں یہ اس کا عملی لمولہ ہے کہ یقینا یہ ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں یہ جس طرح آپ نے حلوان بھی صحیح چنا ہے کہ یہ حقیقت میں دو جس میں جان ہے جس کو پوری امت اسلامی کو اسی طرح ہونا چاہیے اور اس حوالے سے ایک بہت شروع ہو گئی ہے بہت ہی امیدوار خورناندہ ہے ایک ہی مصفت تحریک جو جس طرح سے نئے مذہب کو تخلیق کیا تاکہ اسلام کے اندر نفوس کر سکیں اور اس کو اپنی مرضی سے آپ کر سکیں یعنی خارجیت کو وہابیت کو اب اس کا فیوچر بالخصوص پاکستان کے اندر اور بالعموم پوری دنیا میں کیا دیکھ رہے ہے کہ وہابیت اپنے منطقی انجام کو پہنچ کے ختم ہونے والی ہے یقینا دیکھیں آپ دیکھیں ایک جب ذمہ دارانہ کردار ہو پاکستان میں ایک خامیر یہاں رہی ہے کہ وہاں صرف جذباتی سیاست کو بروئی کار لاکے عوام کے جذبات اس کے ساتھ کھیل کر دشمن نے اپنا کھیل کھیلا اگر ہم دیکھ رہے کہ یہاں ایران نے فوجی ڈیلیگیشن ایران چلی گئی مگر سفارتی ڈیلیگیشن ہندوستان چلا گیا آپ نے کسی بھی ذاویے پر جذباتی طور پر کام نہیں کرنا ہے جو میدانی حقائق ہیں ان پہ جا کے کام کرنا ہے آپ کو اپنے دوست اور دشمن کو پیچھان میں اپنی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اس میں جو یہ تیعہ ہے کہ عسکریت نے پاکستان کو کھوکلا کر کے رکھا پاکستان کو بہت چوٹے پہنچائی اور ساتھ ہی جو پاکستان کی بہت دیرین آرز ہو تھی کشمیری عوام کو آزادی ملے ان کی آزادی کی منزل کشمیریوں سے بہت دور کی گئی مگر امید ہے ایک ذمہ دار آرہ رول ادا کیا جائے گا جہاں پر مسلمانوں کی عسکریت ہے وہ صرف ایک ہی جگہ سرگرم رہے گی وہ فلسطین ہے فلسطین سے بہار کسی بھی ملک میں مسلمان ادھیار نہیں اٹھائیں گے حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے اجازت کے بغیر تو یہ ایک واضح سیاست ہے جو اب باقی ممالک بھی سمجھ رہے ہیں جو ایران نے پہلے سے ہی تیہ کر کے بیان کیا تھا تو اس طرح میں دیکھ یہ منزل دور نظر نہیں آتی کہ پاکستان میں دہشر گردوں کا کافی حیات تنگ ہو کے ان کا بوریہ بستر گول کیا جائے مزید آتا بہت دیکھ رہے ہیں کچھ کو بعد میں یعنی جو بائید ہے اور کچھ کو فورا فوری طور پر مجھے لگتا ہے کہ ترکی اس میں شامل ہوگا کہ جو ایک سمیٹ ابھی یہاں ایران میں ہونے جا رہا ہے ترکی ایران اور رشیہ کے درمیان شام کو لے کر تو یہ بڑھانا اس سے ہٹ کے مجھے ناظر نہیں آتا کہ یہ اس میں شامل ہوں گے اور جو عرب مالک میں قطر نے ایک لچک دکھائی ہے وہ کسی حد تک دوسرے مرحلے میں ہوں گے اور جو مقاومتی مہور ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہے یہ لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ فلسطین اور یمن اور شام ہے تو مگر جو اس سے باہر سفارتی کاروائی میں شامل ہونے والے ممالک نظر جو آ رہے ہیں وہ پہلے مرحلے میں ترکی نظر آ رہا ہے کہ جو ایران میں جو سمٹ ہونا جا رہا ہے اس میں نظر آئے گا کہ اس میں وہ پھر ایران اور پاکستان کے جو روابط بہتر ہوا ہے اسی طرح ترکی کے ساتھ اس سے پہلے اسی فوجی سربراہ نے جو ترکی کے ساتھ روابط بہتر کیے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ ترکی کو اس میں شامل کرنے میں کامیاب رہیں گے مگر دیکھیں ترکی کے ایک عظیم فوج ہے مصر کی مسلمان ممالک میں پاکستان ایران کو ہٹا کے آگے اگر بات کریں تو مصر ایک عظیم فوج رکھتا ہے ترکی ایک بہت بڑی عظیم فوج رکھتا ہے یہ خاص خطرہ ہے دشمن کے لئے اگر یہ اپنی حمیت کو اپنی اسلامی حمیت کو زندہ کریں اور باقیدہ اپنی حیثیت کو پیچھانے اپنی قوت کو پیچھانے اس کو ادراک کریں کیا اگلے مرلے میں جب آپ کہنا کہ ترکی اس میں فورا شامل ہو جائے گا کیا ترکی شامل ہو کر جو اسرائیل کے ساتھ اس کے کانٹریکٹ ہیں کیا وہ بازابتہ طور پر ختم کر پائے گا ان کو کرنا ہی کرنا جس طرح امام خامنی نے پرسو کہا کہ یہ جو صدی کا معاملہ ہے یہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو یہ تیہ ہے کہ اسرائیل کی جو لائف سپین ختم ہونی جاتی یہ سکڑ رہا ہے وہ تو جو آگے بڑھ رہے تھے جیسے گولان ہائٹ تھی وہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں اب وہ بڑھنے والا معاملہ تنکہ رہے گیا ان کو تو اپنی بقا کی جنگ بلکل کل کا اسرائیل جو منٹو میں اسلامی ممالی پہ چڑھائی کر رہا تھا وہ اپنی سرہ دوں اور اس کا قبضہ کئی سالوں سے تھا اس کو نہیں سمال پا رہا ہے یہ حد تو یہ ہے کہ جو پتنگ اڑھا رہے فلسطینی آگ لگانے کے لیے فلسطینی اوپر اس پہ کابو نہیں پا رہا ہے اسرائیل اور وہ اقوان متحدہ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کریں تو یقینی طور پر ترکی اس حالت کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے اور جب ایسے حالات اور مزید بہتر ہوں گے جو ابھی تک بیانوں تک ترکی نے اسلامی جذبات کی ترجمانی کی وہ اپنے سفارتی تعلقات اسرائیل سے ضرور توڑے وہ دن بھی دیکھنے کے قابل ہے سلطنت عثمانیہ کے آہیہ کا بھی وقت آ رہا ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے کیا وہ ایک عظیم اتحاد ایران اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مسلح قوت کے ساتھ داخل ہوگا دیکھیں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہیں اگر ہم امت اسلامی کے تمام موالک ان خوبیوں کو صحیح استعمال میں کرنے میں کامیاب ہوتے جس طرح جس شعور کا بظاہر ایران اور پاکستان نے ثابت کر دکھا کہ جہاں پر پاکستان کہہ رہا کہ مجھے محارت حاصل ہے میں آپ سکھانے کے لئے تیار ہوں اور ایران کہتا ہے جہاں مجھے محارت حاصل ہے میں تمہیں سکھانے کے لئے تیار ہوں اور تمہارے محارت میں خود سیکھنے کے لئے تیار ہوں جب یہ خود سامنے آجاتا ہے سارے مسائل ہر ہوں گے اگر ترکی اپنا عثمانی ایمپائر زندہ کرنا چاہتے ان کو مبارک اگر جو کوئی بھی اسلامی مباد کے عنوان سے کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس میں کوئی خواہت نہیں ہے کہ اگر مل جڑ کے اسی تعاون یہ نیک کاموں میں آپس میں تعاون کریں وہ اسی جس کا دعوی کھٹ رہی ہے وہ اسی کی طرح عملی پیش رفت ہے تو اگر ایران نے ولایت فقی کا جو ڈاکٹرن پیش کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں اسی ڈاکٹرن کو ایمپلیمنٹ کریں اس کا خدقال کچھ اور ہو سکتا ہے کیونکہ ولایت فقی کا ڈاکٹرن اتنا قوی ہے کہ اگر ہندو مثلا ہندوستان والے ہندو توا کی رٹ لگائے رہے ان کو خود بھی پتا نہیں ہندو توا کو کیسے ایمپلیمنٹ کریں اس کے لیے یہ ولایت فقی کا ڈاکٹرن ہے ہر مذہب کے لیے یہی ولایت فقی ڈاکٹرن ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی مذہب اور ہر کوئی ملک وہی عنوان رکھے اگر ترکی والے اس ڈاکٹرن کو عثمانی ایمپائر کے عنوان اس استعمال کرتے ہیں اور پاکستان اسی جمہوریہ اسلامی کے نام سے یا دوسرے ممالک دوسرے نام سے مگر مدہ وہ مقصد ایک ہوگا کہ امت واحدہ مقصد ہو امت اسلامی کا اتحاد اور انسجام مقصد ہو تو پھر کوئی خبات نہیں ہے کہ ان ممالک میں حکومت چلائے جائے جیسے کہ امام خمینی کا نظریہ تھا کہ ظہور امام علیہ ہوگا ہم اس کی پریکٹیکل موو اس زمانے میں اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ ظہور کے مقدمات نہیں سامنے آرہے ہیں یقین انہیں اللہ نے کیسے مرد خدا کو پیدا کیا تھا امام حمیل زمان کے نام سے اللہ کے وعدوں پر کتنا قوی ایمان تھا آنکھیں پھیر لو امریکہ کے نسبت سویت جنین کے نسبت صرف اللہ کے وعدوں پر بروسہ کرو اللہ آپ کو عزت دے گا اللہ آپ کامیابی دے گا نتیجہ یہی ہوا اور یہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ اگر انہیں جو ایک نظریہ بدلہ شیعہ سماج میں کے ایک تصویر یہ تھی کہ امام زمان اللہ ظہور فرمائیں گے تو سب مسائل ٹھیک ہوں گے تو انہوں نے امام خمینی نے کہا کہ امام جب ظہور کریں گے کہ جائیں گے کہا اس کے لیے ہمیں میدان فرام کرنا ہے اس کی تیاریہ کرنی ہے اور یہ بھی کہہ گے جس طرح آپ نے اشارہ کیا جب امام ظہور کریں گے جس طرح کربلا میں کوئی موجزہ نہیں ہو گیا کہ امام وقت میدان میں ہوتے ہوئے اسی طرح امام زمانہ جلطہ رجی فرشری کے ظہور کے وقت کوئی موجزہ نہیں ہوگا سبھی معمول کے حالات کے طور پر یہ حالات بنیں گے ایک عالمی اسلامی حکومت قائم ہوگی اور حمیل بلکل اینا وہی میدان فرام نظر آتا رہا ہے بہت المقدس کی آزادی کے مقدمات فرام ہو رہے اممت اسلامی کے درمیان وہ مقاومت محور کے ایک اتحاد اور انسجام نظر آ رہا ہے اور اسلامی ممالک کے درمیان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے اور اس کو ایک دوسرے اشتراک اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھانے کا جذبہ سامنے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے ظہور کے مقدمات یقینی طور پر ہے کہ جس میں کوئی تردید نہیں اس میں ہم یہ بھی تمام چیزوں کا بغور ملحظہ کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس عام مقدسات کو دوسرے لوگوں کی دوسرے مسالق کے جو مقدسات ہیں اس کو جو ایک ٹرینڈ تھا کہ اس کے اوپر آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک حوضات میں ہونی چاہیئے جو علمی معاملات میں ہونی چاہیئے وہ روٹ پہ آگئی تھی اس یقین ہے یہ ایسی بات ہے کہ ولی فقی نے یہ کوئی نئی تخلیق نہیں کی یہ وہی موقع ہے جو حضرت علی اسلام کا تھا یہ وہی موقع ہے جو امام حسین علیہ السلام کا علاقہ ہے یہ معصومین کا موقع پر آ ہے کہ وہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں اہل سنت حضرات غیر معصومین کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور شیعہ رسول اللہ صلی اللہ کے بارہ عوصیاء کو معصوم امام تسلیم کرتے جیسا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تو اس میں کوئی دلیل نہیں بنتی کوئی جواز نہیں بنتا جس سے ایک دوسری کی توہین کی جائے مگر اب کچھ ایسے مسائل ہے جن کو طور مرور کے پیش کیا جاتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے غائل ہے کبھی بھی یہ تحریف قرآن کا یہ نہیں تھی جہاں کہیں بھی شیعہ نے کہا کہ تحریف قرآن وہاں معنوی تحریف سے مراد ہے جو کہ ہم بلکہ سامنے ہر بار کہہ رہے ہیں کہ کیا معنوی قرآن کو معنوی تحریف کہا گیا کہ قرآن نے جن سال اور معصوم اماموں کی قیادت کی نشانتی کی تھی ان کی تعبیر کو تحریف کر کے پیش کیا گیا اور یہ ایسی بحث ہے جس آپ نے کہا کہ وہ حوزات میں اس کے بعد عبار مخام نہیں اس بات پر تحقید کی کہ دشمن کو کسی بھی طریقے سے آپ بہانہ نہ دیں جو کوئی اہل سنت مقدسات کی توہین کرے وہ حرام فیل حرام کا مرتقب ہو رہا ہے اور اس پہ عملی طور پر جو ہمیشہ مظاہرہ ہوا اور اس سے پہلے کیونکہ شریعوں کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو اپنی صفائی پیش کر سکتے تھے اس لئے ہر بار ان کو مس کرنے کی کوش کی جاتی تھی مگر انخلاق اسلامی کے بدولت جو ان کے پاس ہاتھ میں آ گیا اس سے شریعت اور اہل بیعت کا موقع سامنے آ گیا شریعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آہل سنت کے چہیت اماموں کے ان کی توہین کریں مثلا شیعہ اور سنی کے درمیان یہ فرق ہے حضرت علیہ اسلام شیعوں کا پہلا امام ہے مگر آہل سنت کا وہ چوتھا امام ہے شیعوں کا نہیں ہے فرق اتنا ہے شیعہ کہت آپ کے لئے چوتھا خلیفہ کہیں یا امام کہیں آپ اہل سنت کا اور جب ہم اہل سنت کے چوتھ خلیفے کی توہین کرنا دین کی توہین سمجھتے ہیں اسی طرح اہل سنت کے تیسرے دوسرے پہلے امام کی توہین کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں نہ صرف ولی فقی کا بیان ہے بلکہ یہ مواسومین کا حضرت ہم اسی کی برکات دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ نیا سفر ایران اور پاکستان کے نام سے شروع ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے تو یہ دونوں ممالک قریب آئیں بلکل ایسا ہی ہے یہ یہ بہت بڑی نیا ہے جس سے ایک بہت بط توڑا گیا کہ جب اس ایران کو یہ کہ مجوسی ہے شیعہ ہے کافر ہے اب اسی پر اتنا بڑا اعتماد کر کے اسلام کا یہ اتنا سب سے بڑا ذمہ دار ملک ہے تو یہ جو پرپیگنڈ مشینری پہ جو چوٹ لگ گیا ہے اس سے وہ اب کیا کچھ کھیل کھیلتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوگا اور اس سے کیا خطرات بھی لہاک ہو سکتے ہیں وہ اس کے لیے بھی خبردار رہنا پڑے گا اس کے ایک عملی جہاں پر بات ہوئی کہ ہم نے اس کو سارا کچھ پریکٹیکل کرنا ہے کسی موجزے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا ہے جو بھی خدا چاہے گا وہ موجزہ ضرور ہوگا چاہے وہ نصرت کی شکل میں ہو خدا کی حمایت کی شکل میں ہو مگر یہ کہ ہم نے پریکٹیکل اپنی جستجو کرنی ہے زمینہ ہموار کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ انصاف اور توحید کے پرچم کو تاکہ آمن و سلامتی ہو اس کو گاننا ہے تو یہ یمن کی جھلک کیا اس میں یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئیں یقینا ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ان شرائط میں بھی یمن میں جو پورا دباؤ ہے دنیا وہ حصل میں وہی اسرائیل کو بچانے کے لئے امریکہ کا کھیل ہے مگر سامنے اسلامی اتحاد ہے سامنے سعودی عرب ہے مگر جس اسلامی بادوں پر ایمان کا مظاہرہ یمن والے کر رہے ہیں یہ اسی کے لئے میدان فرام کر رہے ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی صرف اپنے دشمن کو امریکہ کو سمجھتے ہیں اسرائیل کو سمجھتے ہیں اور جن کو اللہ نے کہا کہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں وہ یہود ہیں تو وہ یمن والے کھل کے اس کا اطلاف کرتے ہیں کہ نصرت اسلام کی ہے اور اسلام کے نصرت کو لے کر ہی ہمیں بلکل یہ آثار نظر آتے کہ جتنے مسائل ڈائے جا رہے ہیں یمن کے مظلوم عوام پر اس کے باوجود بھی ان کا ایمان ضعیف نظر نہیں آ رہا ہے ان کے اراد میں معمول سے لچک نہیں آ رہی ہیں تو یہ ظہور کے مقدمات نہیں ہیں تو اور کیا ہے جو نظریہ ہے جتنی بھی اہل کتاب ہیں ایون ہندو کے اندر بھی وہ بھی ایک آسمانی ذریعے کے ساتھ ناموں سے یاد کرتے ہیں ہم امام زمان کہتے ہیں تو یہ جب یہ ذریعہ آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور زمینہ یا قوم کو دیکھیں گے کہ وہ فرام کرتی چلی جاری ہے کیا اس حوالے سے بھی تو پھیل لئی ہے کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے جو اس میں بلکل ویدو مفتی کبھی کسی زبان پر لانا بہت بڑی بات ہے آج ہم ہندو کے بڑے گروں کو یہ کہتے سنتے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سناتن درم یعنی سب سے پرانا مذہب ہندو کا دعویٰ ہے کہ ہم ہمارا مذہب سناتن درم ہے یعنی ہم نے کوئی نیا بدلہ نہیں ہمیشہ سے ہم دیندار تھے تو اس کی تعبیر آج ہم ہندو درم میں دیکھ رہے ہیں وہ کہ یہاں بطوں کی پوجا کرنے کی ہندو کے درمیان اجازت نہیں تھی تو وہ بھی آج توحید کی بات نظر آرہ رہے ہیں اور جو آپ جس طرح صحیح کہہ مگر جو ان کی ویداؤں میں ہے وہ کل کی آتار ہے اور کبھی ان کو کہا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس عقیدے کی جلک ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ ایک دور آئے گا ایک صالح شخص ظلم کا خاتمہ کر کے امن و آشتی کا فضا قائم کرے گا اور جس جس فلسفی کو لے کر دنیا بر کی جو تنظیمیں بنی ہیں وہی امام زمانہ کی تصویر لے کر چلتی حتی جو انڈسٹری میں فلمیں بنتی ہیں جس کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرتے ایک کردار جس میں وہ ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری مہدیویت کی تصویر ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس میں ساری صلاحیتیں ہیں تو کہ وہ واضح نہیں ہو گئی کہ اس کو بنیاد رکھنے کے لئے انقلاب اسلامی نے اس میں پہل کی ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ نا ہم نے مسلمانوں کو بھی جمع کرنا ہے اپنے دنیا بھر کے تمام مظہب میں جو مظلوم ہیں ان سب کی نجات کی بات کرنی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جو میں نے جو آج جو ہالی وڈ بنا اصل میں ہالی وڈ آپ نے دھیان دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے ہالی یعنی مقدس وڈ یعنی حضرت موسیٰ کے اسحان کی امید جو مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ پھر کس دنیا میں چلا تو یہ مہدویت اور صالح قیادت کی تصویر میدانی طور پر اس سال قیادت اور سال اجہاد کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں یہ یقیناً انقلاب مہدی جل فرج شریف کے وہی مقدمات فرام ہوں گے جو آخری اسلامی انقلاب ہوگا جس میں پورے اسلام پورے دنیا پر جو قرآن کی آیت یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوگی یہ مکمل تب ہوگی جب امام ظہور کریں گے اور تمام آدھیان کے لوگ فوج فوج اسلام میں داخل ہوں گے اور اس کے مقدمات انشاءاللہ فرام ہو رہے ہیں جو ایران کے اسلامی انقلاب کے بدولت بڑی صورت اختیار کر کے ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ ضرور آئے ہم زندہ ہوں اور اپنی آنکھوں سے امام مہدی جل اللہ فرش کا دیدار کر کے اس انقلاب میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ جزاکاللہ قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ نے اس موضوع کے تحت اور اس سے جڑے ہوئے اور بہت سارے سنجید مسائل کے اوپر خم المقدسہ ایران سے ہمارا موضوع پاکستان اتحاد جو یک جان ہے اور یک پہلا اتحاد ہے جس کی نظیر نہیں ملتی کہ یہ امریکہ کی عالمی استعمار کی عالمی جس کو غنڈے کہتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر یہ وجود میں آیا اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا کیا ڈاکٹرین تھی جو کہ بائیس بنی کہ یہ اس سفر کا آغاز کیا جائے اور اس میں انشاءاللہ آگے بہت سارے ممالک جو اس میں شامل ہوں گے اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے لیے انقلاب جو آیا ہے اور ایک انقلاب جو ابھی آنا ہے اس کے لیے ہم سب نے مل کے سینہ سفر ہو کے تمام شیعہ سننی کی تفریق کو بھلا کر ایک اسلام کے لیے ایک دین کے لیے کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تاکہ تمام اسلام کے عظیم پلیٹ فارم سے تمام انسانیت کے لیے خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں ہر وہ شخص جو مظلوم ہے اس کی فلا اور نجات کا صد باب کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا کام ہماری بیداری کی تحریک جاری وساری رہے گی ہمارے دامن وقت میں مزید اب گنجائش نے رہی انشاءاللہ کلے ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے جزارت کریں گے اجازت دیجئے السلام علیکم